بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں سید ازر علی ہوں ناظرین آج جنوری کی چار تاریخ ہے جمعیرات کا دن ہے اور آج کی دن کا آپ کا اور میرا یہ پہلا انٹریکشن ہے لیکن آج خبریں جو ہیں وہ انتہائی دلچسپ ہیں کیونکہ آج کی خبریں آج کی تمام تر چیزیں کچھ غیرت مندانہ فیصلوں پر جو ہیں وہ مشتمل ہیں آپ سب یہ سن چکے ہوں گے کہ پشاور ہائی کوٹ کی جانب سے کس طرح آدھی رات کو نہ صرف عدالت کھلی بلکہ محترمہ زرتاج گل کے معاملے پر انتہائی دونگ انداز میں ایک غیرت مند جج نے جو ہے وہ زبردست قسم کے ریمارکس دیئے اور اپنا فیصلہ دیا لیکن اس فیصلے کے بعد ایک بہت بڑی یعنی گزشتہ دو سالوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ان سب سے بڑی انہونی ہوئی ہے وہ انہونی کیا ہے اس کی تمام طرح ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنے اور اس کے ساتھ ساتھ گریڈ بائیس کے ایک افسر کی شدید ترین بیزتی ہوئی ہے یوں سمجھ لیں کہ باقاعدہ تبل جنگ بج چکا ہے اور اس جنگ سے پہلے پہلے طاقتوروں کی جانب سے ایک اہم ترین شخصیت کی جانب سے یہ اعلان کروایا گیا ہے کہ اگر اس دوہزار چوبیس کے الیکشن کے اندر عمران خان نہیں ہوگا تو میاں نواز شریف صاحب بھی نہیں ہوں گے اس کے پیچھے محرقات کیا ہیں اس طرح کے اعلانات کیوں کروائے جا رہی ہیں یہ اس طرح کی ڈوریاں اس طرح کے ترنگ اس طرح کے سرساز جو ہیں وہ کیوں سنائی دینے لگ گئے ہیں ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا مگر سب سے پہلے آپ سے گزارش ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں نظریم کل سے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے جو کچھ ریمارکس ہیں ان کی وجہ سے قاضی صاحب کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ علامہ اقبال جو ہیں وہ دہائیوں پہلے یہ فرما چکے ہیں کہ تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں غریبی میں نگے بانی خودی کی یعنی اگر خوددار ہیں اور آپ بلیک میل نہیں ہوتے اپنی خودی پر ڈٹ جاتے ہیں اپنی خودی کی حفاظت کرتے ہیں تو پھر آپ جتنے مرضی غریب ہیں آپ شہنشاہ ہیں آپ کی الگ سلطنت ہوگی آپ کا ایک مقام ہوگا اور اس مقام کو بحال کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بہت ہی عالی فیصلہ کیا پھر کیا ہوا ناظرگام اس سے پہلے قاضی فائد عیسیٰ کے جو ریمارکس ہیں انہوں نے کہا کہ جو بہاثر شخصیات ہیں وہ ہماری عدالتوں کے اندر سرنڈر کریں جیسے ہی زرتاج گل اور ایمان طاہر صاحبہ نے سرنڈر کیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ جناب پشاور ہائی کورٹ کے ریلیف کے باوجود ایمان طاہر صاحبہ کو اغواہ کر لیا گیا یہ ایک الگ کہانی ہے کہ فوری طور پر پختون جو ہیں انہوں نے یعنی غیور قوم نے اپنی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ رہا کروا لیا بازیاب کروا لیا لیکن اداروں کی جانب سے پولس کی جانب سے یہ قرروائی ڈال دی گئی تھی معاملے پر ناظرین کام انتہائی اور بہت بڑی انہونیاں ہوئی ہیں وہ ہوا کیا ہے کہ قاضی صاحب کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر یعنی سوشل میڈیا پر ٹرول کیا جا رہا ہے کہ آپ سہولتکاری کر رہے ہیں کسی کی کہ لوگ آئیں گے سرنڈر کریں گے ہم انہیں ریلیف دیں گے باہر سے انہیں اغواہ کر لیا جائے گا اس کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فوج تو نہیں ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں لیکن قاضی صاحب یہ بھول گئے کہ یہ تمام تر جو ادارے ہیں یہ آپ کے ماتات ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ ان سے عمل کروا سکتے ہیں اور یہی سب کچھ ہم نے راب گئے جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے تمام تر چیزیں دیکھی لیکن ایک چیز تو بالکل کلیر ہے کہ بالاخر جو ہے پختون بازی لے گئے ہیں اب زرتاج گل کے معاملے پر ہوا کیا ناظرین کام ایک ایک چیز انتہائی اہم ترین اور اپنی مثال آپ ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کیا کچھ کیا ذرا سنتے جائیں پھر میں آخر پر جو ہے کنکلیجن آپ کو دیتا ہوں اور تمام تر چیزیں بتاتا ہوں کہ کس طرح ایک بائیس گریڈ کے افسر کی جو ہے وہ بیزتی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کیوں الیکشن کے اندر ہوں گے ذرا سنتے جائیں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان نے زرتاج گل کی زمانت کے حوالے سے درخواست کی ہائی کورٹ کے کمرہ نمبر ایک میں ہنگامی بنیادوں پر سمات کی آتے ہی زرتاج گل سے مخاطب ہوئے انہوں نے کہا کہ بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اندازہ کریں کہ اس وقت زرتاج گل کی کیفیت کیا ہوگی کہ جو آٹھ بجے سے بیٹھی ہی تھی وہاں پر رات کے نو بج چکے تھے باہر ایسا لگتا تھا کہ کوئی سب سے بڑا دہشتگرد جو ہے وہ اندر چھپا ہوا ہے اور باہر پولیس اس کو پکڑنے کے لیے جو ہے سارے کی ساری نفری جو ہے وہ جمع ہوئی ہوئی تھی اور ایسی صورتحال کے اندر ایک چیف جسٹس جب آ کر اس نے کہا ہوگا کہ بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ خود اندازہ کریں کہ اس وقت محترمہ زرتاج گل کی کیفیت کیا ہوگی انہوں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں یا زمانت دوں گا یا اسطیفہ دوں گا میری عدالت میں نائنصافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر خدا سے واجہ کیا تھا کہ میں اتنی عدالت کے اندر جب تک جج ہوں کبھی بھی نائنصافی نہیں ہونے دوں گا پھر انہوں نے عملے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بیٹی کو کھانا کھلاو پھر کیس سنیں گے بیٹی کی عزت وہ جانتا ہے جس کے گھر بیٹی ہوتی ہے ناظرین کرام یہ وہ تمام ترچیزیں ہیں کہ جو اس وقت پنجاب کے نظام انصاف کے چہرے پر سب سے بڑا تماشا ہیں ان کے جانب سے یہ کہا گیا چیف جسٹس ہائی کورڈ نے دوران سمات کہا کہ اگر کسی کو انصاف نہیں دے سکتا تو مجھے اسطیفہ دے دینا چاہیے اگر میں نہ پہنچتا تو کیا یہ خاتون یعنی محترمہ زرتاج گل جائیں وہ ساری رات عدالت کے اندر بیٹھی رہتی وہ یہاں پر رات گزارتی سی سی پیو پشاور نے عدالت کو بتایا کہ زرتاج گل ہمیں کسی بھی مقدمے کے اندر مطلوب نہیں ہیں اور انہیں گرفتار نہیں کریں گے چیف جسٹر ابراہیم نے کہا کہ ہمارے کسی بھی وکیل کے ساتھ ظلم ہوگا تو میں رات تین بجے بھی عدالتیں کھولنا پڑی تو وہ میں کھولوں گا اس موقع پر درخواست گزارت جو زرتاج گل صاحبہ تھی ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سر اگر آپ مجھے زمانت دے بھی دیں تو بھی یہ لوگ مجھے گرفتار کریں گے جس پر چیف جسٹر نے کہا کہ اگر یہ آپ کو گرفتار کریں تو پھر میں جانوں اور یہ آئی جی صاحب جانے یعنی میں آئی جی صاحب کو انہوں نے کلیر لی کہا کہ اگر آپ کی پولیس نے کسی بھی بندے نے زرتاج گل کو ہاتھ تک لگایا تو پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ آئی جی صاحب آپ کو بگتنا ہوں گے اور اس کے بعد عدالت نے زرتاج گل کی رہداری زمرد منظور کر لی اور حکم دیا کہ زرتاج گل کو کسی بھی مقدمے کے اندر کسی بھی مقدمے کے اندر گرفتار نہ کیا جائے صرف بات یہاں تک نہیں رکی ناظرین گام صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ انہیں رہا کر دیا گیا ہے تو شاید یہ میں کہہ دیتا کہ یہ عموماً اس طرح کا فیصلہ آنا تھا کہ ایک بیٹی انصاف مانگنے گئی ہے تو اسے انصاف ملا لیکن اس کے بعد جو اگلی کارروائی ہے ناظرین گام جو اگلیاں نہ ہونی ہے وہ بالکل ناقابل یقین ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس نے اپنے پی ایس او کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دیبا قائدہ طور پر جس میں پولیس کی جانت سے وقلہ سے بتمیزی کرنے والے پولیس اہلکاروں کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے چیف جسٹس ابراہیم خان نے کہا کہ آج گیٹ کے باہر میرے بائیس گریڈ کے آفیسر رجسٹرار سے جو ہے بتمیزی کی گئی ہے ان کی بے عزت ہی کی گئی ہے پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ پولیس والے یہ بتائیں کہ ان میں سے کون ہے جو بائیس گریڈ کا آفیسر ہو ان کی جررت کیسے ہوئی کہ میرے جو ہے وہ بندے کے ساتھ اس طرح کی وہ بتمیزی کریں کمیٹی میں سی سی پی او اور ایس ایس پی آپریشن کو بھی پیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا کہ وقلہ کی جانب سے نشاندہی پر پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے یعنی کمیٹی کے اندر آپ لوگ بھی پیش ہوں گے اور جن لوگوں کی وقلہ نشاندہی کریں گے کہ فلاں فلاں شخص نے میرے ساتھ بتمیزی کی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بھی بڑی انہونی وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ گزشتہ دو سالوں کے اندر پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جناب کسی عدالت نے صرف فیصلہ کیا نہیں ہے بلکہ اپنی رٹ منوائی ہے قاضی فائزی صاحب جو کل کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کوئی فورس نہیں ہے آج رات گئے جو ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو فورسز ہیں یہ ہماری ماں تحت ہیں ہم ان سے جو کام لینا چاہیں لے سکتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا اور جیسے ہی زرتاج گل انہوں نے زرتاج گل کو کہا کہ آپ جائیں ان کے درمیان سے گاڑی پر جانے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ ان کے درمیان سے پیدل گزریں کوئی شخص آپ کی طرف بڑھے گا تو اس کا جواب آئی جی دے گا اور پولیس مو دیکھتی رہ گئی اپنا مو لے کر رہ گئی اور زرتاج گل جو ہیں ان کے درمیان سے سکون سے چلی گئی اور پھر وہ اپنے محفوظ مقام پر جو ہیں الحمدللہ پہنچ گئی تو یہ بڑی انہونی ہوئی ہے کہ نہ صرف انصاف ملے بلکہ بقاعدہ کمیٹی تشکیل دی گئی اور پولیس والوں کو ان کی عقاد بتائی گئی ہے کہ اگر آپ نسی سے بتتمیزی کریں گے تو پھر اس کا جواب بھی آپ کو جو ہے وہ دینا ہوگا اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر نہیں ہوں گے تو میاں نواز شریف صاحب بھی نہیں ہوں گے آپ کو پتہ ہے کہ جو سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی ہے پیپلز پارٹی کی انہوں نے فیصلہ کیا اور زرداری صاحب کی جانب سے بقاعدہ یہ اعلان کیا گیا کہ اگلے وزیر آزم کے ہمارے جو امیدوار ہیں وہ میں نہیں ہوں بلکہ بلاول صاحب ہیں اور پھر اس کے بعد جو فرزند زرداری ہیں ان کے اندر بنت بھٹو کی روح جاگی اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر عمران خان الیکشن کے اندر نہیں ہوں گے تو پھر میاں نواز شریف صاحب بھی نہیں ہوں گے اور اگر میاں صاحب کسی حلقے سے بطور امیدوار الیکشن کے اندر حصہ لیں گے تو پھر عمران خان بھی جو ہے وہ حصہ لیں گے اصل میں ناظرین قرام یہ اندر خانیں جو واردات دالی جا رہی ہے ایک تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ تھوڑے سے اٹکے ہوئے ہیں کبھی سادہ اکثریت کہتے ہیں کبھی دو تہائی کہتے ہیں اپنی شرائط منوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ادھر سے بلاول بھٹو کی جو ہے بلاول زرداری کی دوریں ہلا کر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی نہیں ہوں گے پھر عمران خان بھی نہیں ہوگا اور پھر کوئی اور ہوگا یعنی وہ تیسرا امیدوار کے جو گزرشتہ کسی اہم ترین شخصیت طاقتور بندے کا یعنی جنرل باجوہ کا پسندیدہ تھا پھر ہم اسے جو ہے وہ وزیراعظم منا دیں گے لیکن یہ تو قوم فیصلہ کرے گی کہ کس نے بننا ہے اور کس نے نہیں یہاں پر بلاول صاحب جو ہیں وہ اندر خانے عمران خان صاحب کا نام لے کر کہ دیکھیں جی میں بڑا جمہوریت پسند ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف لڑ سکتا ہے تو پھر عمران خان کو بھی الیکشن کے اندر حصہ لینا چاہیے اصل میں اندر خانے وہ یہ گیم ڈال رہے ہیں کہ جناب میں بڑا جمہوریت پسند ہوں اور عمران خان سے زائری ہمدردی دکھا کر وہ عوام سے محمد بٹورنا چاہتے ہیں لیکن وہ یہاں پر یہ بھول چکے ہیں کہ یہ جناب دوہزار چوبیس ہے اور نوجوان جو ہیں وہ پڑے سیانے ہو چکے ہیں وہ آپ کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے ہیں وہ آپ کے گزشتہ کردار پر بھی نظر رکھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کہا کہ جناب یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ تو پیپل پارٹی کے وزیر آزم ہیں آپ کا ان سے اتحاد ان سے گٹ جوڑ اور پھر یہ الیکشن کے اندر جو آپ ڈراما رچا رہے ہیں ایک ایک چیز پر قوم کی نظر ہیں اور یہ آٹھ فروری کو آپ کو ایک ایک چیز کا جواب جو ہے وہ دے گئی یہ تھی اب تکی بلیٹس پر نظر رکھے گا پاکستان زندہ بات